اسلام علیکم آپ لوگ کو اپنا سجاد کھیڑا حضرین مشروع کے ساتھ حاضر ہیں میرے کاشکار بھئیوں آج آپ کو آلوں کی پیداواری ٹکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آلوں جو ایک اہم گزہی فصل ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو اہنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آلوں کی فصل کو جنا تقریباً چار سے پانچ لاکھ ایک اڑ کے اوپر پاکستان میں کاش کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کاش کیا جاتا ہے وہ پنجاب میں کاش کیا جاتا ہے میرے کاشکار بھئیوں آلوں کی کاش کے لیے جتنے بھی مرحلات ہیں آج ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کریں گے جن دوسروں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذرعی معلومات اب لنگ تک بروقت پہنچتی رہے میرے کاشکار بھئیوں آلوں کی کاش کے لیے موتدل آبو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ تقریباً 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے ہوا کا ٹمپریچر اگر زمین کا ٹمپریچر دیکھیں تو زمین کا جو ٹمپریچر ہونا چاہیے جس میں اچھی پیداوار آ سکتی ہے وہ تقریباً 15 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے جب ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ایک بیماری ہے جسے اگیتہ جھلساؤں کہتے ہیں اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے میرے کاشکار بھئیوں پاکستان میں عام طور پر تین فصلیں ہو گئی جاتی ہیں آلو کی دو فصلیں جو ہوتی ہیں وہ میدانی علاقوں میں ہو گئی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے بہاریا کاشت اور دوسری ہوتی ہے خیزان کی کاشت اور تیسری فصل جو ہوتی ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ہو گئی جاتی ہے اس کو موسم گرمہ کی کاشت کہتے ہیں میرے کاشکار بھئیوں موسم گرمہ کی جو کاشت ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں اس کا جو موسم ہے بہترین کاشت کرنے کا وہ اپریل اور مئی ہے اب آتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف میدانی علاقوں میں دو قسم کی فصل کاش ہوتی ہے دو موسم میں فصل کاش ہو سکتی ہے ایک بہاریہ فصل ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دوسری خیزان فصل ہوتی ہے بہاریہ فصل جو ہوتی ہے وہ یکم جنوری سے پندرہ فریوری تک اس کو ہم کاش کر سکتے ہیں میرے کاش کر بھئیو اس کے بعد جو تیسری فصل ہوتی ہے وہ موسم خیزان کی فصل ہوتی ہے آج کل عالم کی کاش جو خیزان میں ہوتی ہے اس کا موسم شروع ہو چکا ہے اس کا جو بہترین موسم ہے اس کو کاش کرنے کے لیے وہ یکم اکتوبر سے لے کر بیس اکتوبر تک ہے آپ نے اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا اگر آپ زیادہ مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بعد جو نہ آپ اس کو زیادہ زیادہ مزید دس دن یعنی اکتوبر پورے تک آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ لیٹ نہیں جانا ورنہ اس کی جو نہ پیداواری صلحیت متاثر ہوگی اس کی جرمنیشن بھی متاثر ہوگی اور پیداوار میں کم ہی آ جائے گی میرے کاشکار بھئیو جب اکتوبر کے اندر آپ آلو کی کاش کرتے ہیں تو اس موسم کی جو کاشت ہوتی ہے اس کا جنا ایک تو پیداوار اس کی زیادہ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب یہ اس کی پرداشت ہوتی ہے یعنی اپریل کے انڈ سے لے کر مائی کے اندر جب اس کی پرداشت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کا سیڈ ریٹ کیا ہے ایک اکڑ کے لیے ہم نے کتنا بیج استعمال کرنا ہے میرے کاشکار بھئیو ایک اکڑ کے لیے جو آپ نے بیج استعمال کرنا ہے وہ تقریباً پندرہ سو کیجی آپ نے استعمال کرنا ہے میرے کاشکار بھئیو آپ نے بیج کے لیے چند احتیاطیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے نیا بیج استعمال نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بیج کی ڈارمنٹسی کو لازمی توڑنا ہے آپ نے اس بیج کو جنا آپ نے آٹھ سے دس ہفتے تک رکھ لینا ہے تاکہ اس کی ڈارمنسی ٹوٹ جائے اگر آپ نے بیج کو سٹور کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کو آٹھ دس دن کے لیے سائیہ دار جگہ پر رکھ لیں تاکہ وہ محول کے مطابق اس درجہ حرارت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اس کی جو شگوفے ہیں وہ پھوٹ آئیں تاکہ آپ اس کو وقت کے اوپر کاش کر سکیں میرے کاشکار بھئیو آپ نے جنا آلوں کے بیج کو زہر لازمی لگانا ہے اس کے بعد اس کو کاش کرنا ہے ابتدائی سٹیج کے اوپر دو بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے ایک فیوزیریم اور دوسری ریزکٹونیا ان دو بیماریوں کی وجہ سے ایک تو آلوں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بلیک سپارٹ بن جاتے ہیں بلیک دھبے بن جاتے ہیں میرے کاشکار بھئیو جب آپ اس کو جنا زہر لگا کر کاش کریں گے ایک تو اس کے جو بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کی جرمینیشن بہترین طریقے سے ہوگی میرے کاشکار بھئیو بیج کو زہر لگانے سے یہ ہے کہ ابتدائی سٹیج کے اوپر یعنی چالیس سے بیالیس دن یا پنتالیس دن جو پہلے ہوتے ہیں اس دوران جنا پودا بلکل بیماریوں سے محفوظ رہے گا میرے کاشکار بھئیو جو میرے ذہن میں ہے جو میرے تجربے میں ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سیلیسٹ جو ہے نا سیجنٹا کے ایک بہترین پروڈکٹ ہے آپ چھے سو ایمل آپ نے اس کو لینا ہے اس کے بعد تیس لٹر آپ نے پانی لینا ہے اس کو محلول بنا گیا آپ نے سپری والی ٹینکی کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد جو نا یہ پندرہ سو کیجی کے لیے یعنی ایک اکڑ کے بیج کے لیے کافی ہوتا ہے پھر آپ جو نا اس کے اوپر سپری کر دیں اس طریقے سے اس کو زہر لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کاش کر دینا ہے اس کے علاوہ میرے کاش کار بھئیو آپ کسی اور اچھی کمپری کا پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے تجربے سے گزرا ہوا ہو میرے کاش کار بھئیو آلوں کی جو کاشت ہے آپ اس کو کل راتے رکھنوں کے علاوہ ہر قسم کے زمین میں کاش کر سکتے ہیں لیکن ریتلی میرا اور اس کے بعد میرا زمین کے اندر یہ بہت زیادہ اچھی پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے میرے کاش کار بھئیوز اب آتے ہیں اس کی زمین کی تیاری کی طرف زمین کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے مٹی پلٹنے والا حل چلانا ہے یا آپ نے گہرہ حل چلانا ہے اس کے بعد آپ نے تین سے چار سادے حل چلانے ہے سادے حل چلانے کے بعد آپ نے روٹا ویٹر چلا دینا ہے روٹا ویٹر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زمین نرم اور بھربری ہو جائے گی جتنی زیادہ نرم اور بھربری زمین ہوگی اتنے زیادہ آلوں کی گروت اچھی ہوگی جڑ کی بڑھوتری اچھی ہوگی آلوں کا جنہ وہ سائز بڑا ہوگا اور آٹومیٹر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر جب سائز بڑا ہو جائے تو پیداوار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ایک اور بہا اہم بات آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ زمین جتنی نرم اور بھربری ہوگی جب آپ زمین کو کھا دیں دیں گے وہ جڑ تک پہنچ جائیں گی اور پودہ آسانی سے وہ کھا دیں لے سکے گا اس کے بعد کاشکار بھئیو آپ نے اس کے اندر کھیلیں بنا دینی ہے کھیل اور کھیل کا جو فاصلہ ہونا ہے آپ نے رکھنا ہے وہ تقریبا 75 سنٹی میٹر ہو اور پودے سے پودے کا جو آپ نے فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریبا 20 سنٹی میٹر ہونا ضروری ہے میرے کاشکار بھئیو آلوں کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو عام طور پر لوگ دو طریقوں سے کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیلیں لگا لیں پھر ہاتھوں سے لے بر کے تھو آپ نے اس کے اندر آلوں ڈلوا لیے اس کے بعد مٹی ڈلوا کے پانی لگا دیا اور اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پلانٹر والا طریقہ جنہی مشینی طریقہ جو ہے آپ پلانٹر سے بھی اس کو کاش کر سکتے ہیں میرے کاشکار بھئیو اس کی بھیجائی کے بعد آپ نے فوراں پانی لگانا ہے پانی لگانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا آپ نے ڈوال گولڈ یا کسی اور اچھی کمپنی کا پروڈکٹ لے کے آپ نے اس کو جڑی بھوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپری کر دینا ہے تاکہ جڑی بھوٹیاں اوگی نہ سکیں میرے کاشکار بھئیو بھیجائی کے وقت آپ نے جو اس کو جو کھادیں دینی ہیں وہ تقریبا سوا دو بوری آپ نے ڈی اے پی ڈیٹ بوری آپ نے یوریا اور ایک بیگ آپ نے ایس او پی کا دینا ہے میرے کاشکار بھئیو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پانی کب لگانا ہے پہلا پانی تو ہم نے بیجائی کے فوراں بعد لگا دیا اس کے بعد جو اگلے پانی آنے ہیں ان کا جو وقفہ رکھنا ہے ہم نے تقریبا سات دن سے دس دن کے وقفے سے ہم نے اس کو پانی دیتے رہنا ہے یہ وقفہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زمین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تمپریچر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اس کا پانی کا جو وقفہ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں امید کاشکار بھئیو آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کی مکمل بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سی بیماریاں اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی بتائیں گے اس طریقے سے بتائیں گے کہ آپ لوگ خود اپنا فیلڈ جا کر چیک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلان بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کا یہ کنٹرول ہے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذریعی معلومات آپ لوگ تک پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ